موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے ٹکن پلاو اس کے لئے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے ہیں اس میں سب سے پہلے ایک کپ رائز لے کے ہم نے ان کو سو کر لیا ہے 250 گرامز بون والا چکن ہے ہمارے پاس ہاف کپ سلائسڈ انیان ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس جنجا گالک پیسٹ ہے ایک ٹی بل سپون چاپ ٹومیٹو اور ایک ٹی بل سپون چاپ گرین چلیز ہے ہمارے پاس اس کے اندر جو سپائسیز جائیں گے اس میں یہ ہول سپائسیز ہیں ایک ٹی سپون ہمارے پاس سالٹ ہے ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے پانی کی ضرورت ہوگی اس میں ہمیں اور کوکنگ کے لئے آئل کی ضرورت ہے ہاف کپ چکن کی یکنی بنانے کے لئے ہم ایک پین میں چکن اس میں تقریباً دو کپ کے برابر پانی جنجر گالک پیسٹ ہال سپائسیز اور سالٹ یہ شامل کر کے ہم اس کو پانی سے بیس منٹ کے لئے کوک ہونے دیں گے یہ دیکھیں ہمارے چکن سٹرک تیار ہو گیا ہے چکن ہمارا جو ہے وہ ٹینڈر ہو گیا ہے اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے اور چکن کو ہم الگ کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم اپنی رائس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں پین میں ہم نے ہاف کا پوائل لے لیا اب اس میں سب سے پہلے ہم انین شامل کریں گے موسیقی 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 یہ دیکھیں انین مارا گولڈن ہو گیا ہے تھوڑا سا موسیقی ڈاگ کریں گے لیکن کوشش کریں گے کہ یہ جلے نہ بنا نہ صرف جلے وے کا ذائقہ آئے گا بلکہ رائس کا کلر بھی بلکہ رائس کا کلر بھی اتنا خوشن ماں ہی آئے گا یہ دیکھیں ہم اس میں موسیقی 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 چھلی اور سمیٹھو چھلی اور سمیٹھو چھلی اور سمیٹھو چھلی اور سمیٹھو چھلی اور دھنیا gjort ہم نے ایک کپ رائس لیے تھے اور یہ چکن سٹاک بناتے ہوئے ہم نے دو کپ پانی ڈالا تھا تو پانی پکنے کے بعد ہمارے پاس ڈیر کپ کے برابر رہ گیا یہ ڈیر کپ سٹاک جو ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ سٹاک جو کے گرم تھا تو اب بھی اس میں بابلز بننے شروع ہو گئے اب ہم اس میں رائس شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارے رائس کتنے اچھے سو ہو گئے میں آپ نے اپنے رائس کی کوکنگ سٹارٹ کرنے سے مینیمیم ہاف ہے نار پہلے جو ہے رائس اپنے سو کر لینے اب اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائی ہوتا ہے تو پھر ہم فلیم جو ہے اس کو مینیمم لیول پہ سلو کر دیں گے اور اس کو کور کر گے ہم اس کو دم دیں گے یہ دیکھیں ہمارے جو رائس ہیں وہ دم دینے کے لیے بلکل ریڈی ہے اس سے زیادہ آپ نے وارٹر کو ڈرائی نہیں کرنا ہے ورنہ بھی آپ کے چاول زیادہ کچھے رہ جائیں گے اب ہم اس کو کور کر گے فلیم ہم نے اپنا مینیمم لیول پہ کر دیا اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ایسے دم پہ چھوڑ دیں گے تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں رائس ہمارے ریڈی ہیں فلیم کو ہم آف کر دیں گے اور اپنے پلاو کو ہم ڈیش آؤٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن پلاو ریڈی ہے اس کو ہم نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے موسیقی 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 موسیقی